سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے تو میرا نام جو ہے وہ فیض و رحمان ہے اور آپ یہ زبردست لیکچر م.ی. انگلیس چینٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں آج جو ہے ہم نے پڑھنا ہے لوجک گیٹس اینڈ یوز آف لوجک گیٹس دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے بہت ہی کام کی چیز ہے بہت ہی زبردست چیز ہے ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں اس کا بہت کام ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھئے گا یہ ٹوپک اتنا آسان ہے کہ آپ کو فوراں سے سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ ٹوپک اتنا مشکل ہے کہ آپ خود نہیں سمجھ سکتے اسے کیوں کیونکہ یہ استعمال کہاں ہو رہی ہے کیسے استعمال ہو رہی ہے جب تک اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ اسے نہیں سمجھ سکتے تو میں یہاں اس کی امپورٹنٹس بتانا چاہ رہا ہوں تو میں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ ٹیچر ہی وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جاتا ہے آپ کو رہ دکھاتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو لوجی گیٹس بتاؤں گا یعنی اس کی رہ دکھاؤں گا تو آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی تو دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لوجی گیٹس پڑھنا ہی نہیں ہے اپنے سپھے یہ ویڈیو ایسی اوپن کر لیے تو یہ کلوز کر دیجئے لیکن اگر پڑھنا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ لوجی گیٹس ان اور جو نوٹ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں آئے لوجی گیٹس کرتے ہیں دیکھیں بھائی ہمارا جو ڈیجیٹل سگنل ہے وہ کن چیزوں پر کام کرتا ہے ڈیجیٹل سگنل کے پاس کیا دو نمبر ہوتے ہیں 0 یا 1 ٹھیک ہے 0 یا 1 پھر میں بول لاؤ ہمارے پاس جو ڈیجیٹل سگنل ہے اس میں کتنے بائینری نمبر آتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو ڈیجیٹل سگنل ہے اس میں یا تو ہمارے پاس ہوتا ہے 1 یا ہمارے پاس ہوتا ہے اور 0 یہ دو نمبر آتے ہیں اور اس کا اگر میں ویف بناو تو کیسی ہوتی ہے اس کی ویف ہوتی ہے آپ کے پاس یا تو 0 یا تو 1 یا تو 0 یا تو 1 اب سرکیٹ میں کبھی 0 چاہیے ہوتا ہے کبھی 1 چاہیے ہوتا ہے کبھی 0 چاہیے ہوتا ہے کبھی 1 چاہیے ہوتا ہے تو یہ جو لوجی گیٹس ہیں یہ اریثمیٹک آپریشن پرفارم کر کر آگے 1 یا 0 بھیجتے ہیں ٹھیک ہے آگے 1 یا 0 بھیجتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ تمام کے تمام لوجی گیٹس IC میں لگے ہوتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ لوجی گیٹس سرکٹ میں کدھل لگے ہوتے ہیں تو یہ لوجی گیٹس سرکٹ میں آئی سی منہ لگے ہوتے ہیں عtonesückے اندر یہ لوجی گیٹس موجود ہوتے ہیں اور آئی سی سرکٹ میں لگے ہوتے ہیں پھر بتاتا ہوں آئی سی کے اندر یہ لوجی گیٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے اور یہ آئی سی سرکٹ میں لگے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا آپ مجھے بولیں کہ ریزیسٹر کس طرح کا ہوتے تو آپ کو میں نے دکھائے風 اور آپ کو پتا بھی ہے لیکن آپ بولیں logigate کس طرح کا دیکھتا ہے تو ایک IC ہوتی ہے نا سمجھ لیجے خن کجورے کی طرح نظر آتی ہے یہ IC اس طرح کی ہوتی ہے یہ IC اس طرح کی IC ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا بیسے بنا رہا ہوں 8 اس کی تانگیں نکلی بھی ہوتی ہیں اس طرح کی IC ہوتی ہے اس طرح کی 8 تانگیں نکلی بھی ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اس کی اس طرح کی IC ہوتی ہے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں circuit میں اس طرح کی IC اور یہ جو اس کی تانگیں نکلی بھی یہ logigate کی تانگیں ہیں ابھی میں logigate سمجھاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں ابھی آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اب آج جاتے ہیں logigate سب سے پہلے جو logigate آپ کو دیا بھائی وہ دیا بھائی ہے antlogigate دیکھو بھائی سب سے پہلے antlogigate کا سیمبل کیا ہے یہ سمجھ لو انشاءاللہ مجھے پتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے بس آپ confused نہیں ہونا تو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے antlogigate antlogigate یہاں آپ کے پاس سب سے پہلے آ گیا antlogigate antlogigate سے پہلے تھوڑا بہت نہیں یہاں پر ہمارے پر لکھا ہوا بھی ہے اس کی spelling میں اُلٹی لیتا ہی antlogigate antlogigate تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا آپ کا antlogigate اب سب تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے اس کا بتا دیتا ہوں کہ logigate انہوں نے کیا لکھا ہے logigate کو تو انہوں نے یہاں لکھا ہے logigate the logigate is the basic unit of digital logic circuit تو جو digital آپ کے پاس circuit ہے یہ اس کا basic unit ہے یعنی یہ basic چیز ہے اس کی کیونکہ وہ circuit اس کے اوپر کام کرتا ہے اگر یہ چیز کام نہیں کرے گی تو circuit صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا کیسے صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا وہ میں آپ کو اس کے uses میں بتا دوں گا uses of logigate میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اچھا ant آپ کے پاس تین طرح کے یاد رکھنا logigate ہے basically ایک antlogigate or logigate اور out آپ کا جو ہے وہ nor logigate ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تین logigate ہے آپ کے پاس antlogigate or logigate اور nor نہیں out logigate not logigate سیلکھے not logigate یہ ایک logigate کی آپ کے پاس نام ہے جو کہ inverter کا کام کرتا ہے پھر بتا رہا ہوں تین logigate ہے یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے t h r a a three logig three logic logigate three logic gates ہیں آپ کے پاس سب سے پہلا ہے آپ کے پاس جو ہم پڑھیں گے a and d antlogigate دوسرا ہے آپ کے پاس اور logigate تیسرا ہے آپ کے پاس not logigate یاد رکھنا antlogigate میں multiplication ہوتی ہے ٹھیک ہے اور logigate میں addition ہوتی ہے اور یہ والا جو logigate اس میں compliment آتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے پاس اس میں آپ کا inverter آتا ہے تو یہ اس کے science بھی میں نے ساتھ ساتھ draw کرتی ہیں اب آج ہے logigate پہ سب سے پہلے antlogigate کو سمجھتے ہیں antlogigate کیا کرتا ہے آپ کے پاس جو دو signal آ رہے ہوتے ہیں zero one یا تین بھی آ رہے ہوں ان سب کو آپس میں multiply کرنے کا کام کرتا ہے دیکھو یہاں پہ لکھا وائے antlogigate کیا لکھا ہے an antlogigate an endgate logic نہیں لگا رہے سب کو get بولنے an endgate is a digital circuit that has two or more input and a signal output endgate operates on logical multiplication rules تو دیکھو بھئی simple ہے اس کو simple کرتے ہیں تھوڑا ہارٹ ہو رہا میں تھوڑا اس کو simple بناتا ہوں antlogic endgate جو ہے اس میں آپ کے پاس یا تو آپ 2 output دے سکتے ہو ایک output نہیں دو output دو دو آپ پوٹ کے آپ میں multiplication کرے گا for example میں آپ کہہ رہا ہوں 1 ہے آپ اس کو multiply کرو اور کیا number آئے گا لیکن صرف کسی کو multiply کرنا اس کے ہزار بار بھی multiply کرتا 1 ہی رہے گا multiply اگر کوئی on number نہیں کروں گا تو اس لئے اگر آپ کو 2 چیزیں multiply کرو گے تو ہی 3 number ملے گا تو 1 number رہے گا چاہے multiply ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ant gate میں آپ کے پاس gate کا مطلب دروازہ ہوتا یہ بھی ایک طرح سے دروازہ ہے ant gate میں آپ دو کم سے کم output دو گے اور output آپ کو ایک ملے گا آپ 2 سے زیادہ input دے سکتے 2 سے 4 input 5 input 6 وہ دے سکتے آپ یہ دیکھتا کیسا ہے سب سے پہلے یاد رکھنا ہر gate کی ڈائیگرام الگ ہوگی تو یہ تھوڑا اس طرح سے دیکھتا ہے end gate اس طرح سے دیکھتا ہے یہ اس طرح کا دیکھتا ہے gate یہ جو یہاں پر جو اس کے terminals ہوتے ہیں یہ output کے لئے ہوتے اور یہ جو terminal ہوتا ہے یہ input کا terminal ہوتا ہے آپ اپنے book میں بھی دیکھو گے تو یہ اس طرح کا gate یہ بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا سام اور راؤنڈ کر دوں تاکہ بلکل ویسا ہی ہو تو یہ اس طرح کا دیکھتا ہے آپ کے کروگے یہاں سے آپ signal دوگے a اور b اب a جو ہے وہ صرف دو چیز ہو سکتی ہیں یا تو 1 یا تو 0 ٹھیک اب b بھی جو ہے وہ سے دو چیز ہو سکتی ہیں یا تو 1 یا تو 0 یا تو 1 یا تو 0 اب اس کی ballion expression کیسے لکھتے ہے end gate کی end gate کی جو ballion expression آپ لکھتے ہو ballion expression جو آپ end gate کی لکھتے ہو آپ a اور b output کے آئے گا آپ کے پاس c اس کو output کہا جائے گا c book میں c نام دیا انہوں نے book میں انہوں نے y نام دیا ہے output کو جو نام انہوں نے book میں دیا یہ دونوں ہیں آپ کے input اب ہوتا کیا ہے دیکھو bھائی a اور b یا تو one ہوگا یا تو zero ہوگا یاد رکھنا دونوں کو multiply کرا کر جو number آئے گا و آئے y end gate میں آپ کرتے ہو multiplication یہ dot کا sign show کیا ہے تو یاد رکھنا end gate میں آپ کیا کرتے ہو multiplication کرتے ہو تھوڑی سی brightness کی لو کروں تاکہ آپ کو نظر نہیں آرہ تھا وہ نظر آئے تو یاد رکھنا end gate میں آپ کیا کرتے ہو multiplication کرتے ہو اب کیسے یہ ہے آپ کے اگر 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 آئیگا 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 تو یہ led glow نہیں کرے گی یہ آپ input دوگے یہ output led کو جائے گا اگر اگر میں 1 ہے تو یہ led چلے گی circuit میں simple circuit بنا رہا ہوں یہاں سے 1 دیا یہاں سے 0 دیا 1 multiply by 0 آیا تو اب یہ دوسری condition ہے ab1 b1 تو کیا ہوگا آپ کے پاس یہاں پر y یہ one condition کے لئے چل لائے کام یہ second condition کے لئے چل لائے کام تو a dot b آپ کے پاس رہتا ہے na a dot b آپ کے پاس رہتا ہے تو y equal to 1 dot 1 کیا آئے گا آپ کے پاس equal to 1 تو جب y output 1 آئے گا تو LED چال ہو جائے گی circuit میں ایسے کام کرتا ہے آپ کے پاس end gate ठीक यह end gate का استعمال ہو گیا अब इसका tut table bناتے है इन put अभी मैं 2 बना है अभी मैं 3 output बना IC को circuit मैं connect कर भी दोगे तो क्या आप के पार result आए यह चीज़ आप टेबल बता रहा होता है कि अगर IC को circuit मैं connect कर दोगे या in gates circuit मैं connect कर दोगे तो क्या result आजाए के पहले हम जो है न वो टेबल पर या copy pencil पर चीज़ perform कर लेते हैं उसके बाद इसे reality में perform कर कर के देखते है circuit तो यह आगे आगे आपका to table टी आर यू टी 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 यह हर gate में बने टी 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 मैं इतने ले 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 याद रखना multiply में अगर एक भी चीज़ जाए तो तमाम चीज़ जाती यहां भी बिलकुल वह अब A क्या है आपके पास input B क्या है आपके पास input और Y क्या है आपके पास output ठीक यह दोनो input है यह output है A मेरे पास 0 है B मेरे 1 है तो answer क्या आएगा A multiply by B equation क्या है तोड़ी और कम करता तो आपके पास answer क्या आएगा 1 multiply by 0 answer is 0 अच्छा अब यहाँ पर है 0 यहाँ पर 1 यानि A से जो signal आ रहा है वो 0 आ रहा तो 0 अच्छा अब यहाँ आपके पाफ 1 यहाँ पर भी आ आ पाफ 1 1 multiply by 1 equal to 1 तो यह काम यहाँ पर होगा अच्छा अब दोनों जरब 0 जीरो multiply by 0 तो यह आपके पास आएगा 0 ठीक है अब चौती इंपुट दो नहीं रहे इंपुट आपके पास 3 हो जाए तो अब क्या होगा इस situation में अब क्या करना है तो उसको भी पढ़ लेते हैं उसको भी देख लेते हैं अब आपके पास 2 नहीं है अब आपके पास इंपुट 3 यह देखो यह आपके पास end gate का symbol आगया यह आपके पास y output आगया यह आपके पास a आगया input यह आपके आपके आगया b input c आगया आपके पास input ठीक है तो आपके पास equation क्या बनेगी a y equal to a dot b dot c ठीक है यह equation आपके पास drive होगी na a dot b dot c अच्छा अब इसका भी to table बना देता हूँ direct ठीक है इसका भी to table बना to table draw कर दिया ठीक है इसमें थोड़ा सा यह tables बनाने में time लगेगा चलो यह मैंने इसमें एक column यह दूसरी column यह आपके पास एक और column भी हैईगी इसको यही से divide कर देता है ठीक है तो यह आपके पास A आगिया यह आपके पास B आगिया यह आपके पास C आगिया यह आपके पास Y आगिया equation कौन सी इस्तेमाल होगी आपके पास उपर वाली इस्तेमाल होगी तीरो चीदे multiply होंगी 0 1 0 तो 0 multiply by 1 0 1 multiply by 0 0 तो Y जो आपके पास output आएगा वो आएगा 0 यानि यह बल्प नहीं on होगा यह बल्प जब ही on होगा जब आपके पाफ 1 आएगा जब तक आपके पाफ 1 नहीं आरहा यह बल्प किसी condition में on नहीं होगा आपको अगर यह बल्प on करना है तो आपको क्या चाहिए होगा आपको 1 चाहिए होगा वनना यह बल्प on नहीं होगा ठीक है तो यह आपको याद रखना यह बल्प on करने के लिए आपको अच्छा इसको थोड़ा सामय चलो बैतर है तो यह बल्प on करने के लिए आपको क्या चाहिए वन चाहिए आउट पुड में यह आउट पुड यह वन चाहिए यह तीनो के तीनो आपके पास इनपुट है ठीक है इनपुट हो गये अच्छा अब आपके पास है अगली कंडिशन ए में जो सिगनल आ रहा है वो वन आ रहा है आपको पता है डिजिटल सिगनल या तो वन भेजता है या तो जीरो भेजता है तो पीचे जो سمپل بات ہے کہ y equal to a میں کیا آ رہا ہے آپ کے پاس 1 b میں کیا آ رہا ہے آپ کے پاس 0 اور یہ 1 تو یہ تینوں چیز آپ پاس ہم ملٹیپلائے ہو کے 0 یہ آنسر دیں گی دوبارہ تو اس لئے میں 0 لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے آپ کے پاس آ رہا ہے a میں بھی 1 آ رہا ہے b میں بھی 1 آ رہا ہے لیکن c میں 0 آنسر آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا a 1 یا آپ کے پاس 0 1 ملٹیپلائے پر 1 آ گیا 1 ملٹیپلائے پر 0 0 آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس a میں بھی 1 آ رہا ہے b میں 0 آ رہا ہے اور c میں 1 آ رہا ہے تو اب بھی تینوں ملٹیپلائے ہو کر آپ کو دیں گے 0 ٹھیک ہے لیکن اب a میں بھی 1 b میں بھی 1 c میں بھی 1 تو اب تینوں ملٹیپلائے ہو کر 1 دیں گے نہ کہ 0 1 ملٹیپلائے پر 1 1 ملٹیپلائے پر 1 1 تو آنسر is 1 تو اب آنسر 1 آ رہا ہے نا تو اب یہ led glow کرے گی سرکیٹ میں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا end gate اسے لکھ لو تو یہاں آپ کا end gate complete ہوا اب آ جاتے ہیں اسی طرح کا ہمارے پاس ہے out gate not gate اس کے بات ہے ابھی ہمارا پر اور gate بار بار اور کو nor بول لاؤں ہمارا پر nor ایک الگ gate ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے gate پر ٹھیک ہے یہ آپ میں نے آپ کو سمجھا دیا table یہ بک میں بھی بنے ہوئے بلکل یہ چیز بک میں بنی ہوئے اب آ جاتے ہیں اب پڑھتے ہیں اپنے اور gate ٹھیک ہے تو اب آگیا ہمارا اور gate اور gate کیا ہوتا ہے اور gate میں آپ کے پاس addition ہوتی ہے اور gate میں آپ کے پاس simple addition ہوتی ہے یہاں دیکھو میں نے addition کا sign draw کیا ہے یہ آپ کو یہ ہو visible ہوگا visible ہے تو اور gate میں میں نے آپ کے لئے addition draw کیا ہے اور gate میں addition ہوتی ہے اس کا sign تھوڑا بہت تیر کی طرح ہوتا ہے لیکن تین نہیں ہوتا تھوڑا بہت تیر کی طرح ہوتا ہے اچھا اور gate is digital circuit that has two or more input and produce a signal output which is the logical or of all those input the logical or is represented with the symbol plus اچھا اس کی اگر boolean expression لکھنا ہو تو وہ میں آخر میں لکھوں گا پہلے میں اور gate کی ڈائیگرام کروں اور gate تھوڑا سا تیر کی طرح ہوتا ہے تیر کی طرح اس طرح کا ہوتا ہے اور gate یہ اس کا سیمبل ہے یہ اس کا سیمبل ہے یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا اور gate یہاں سے آپ کو ملے گا y output ٹھیک ہے یہاں سے آپ دوگے input a یا input b ٹھیک ہے input a input b دونوں simultaneously ملیں گے یہ input ہے آپ کے پاس یہ آپ کے input ہے ٹھیک ہے یہ input ہے آپ کے پاس اب اس کی جو boolean expression ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے y equal to a plus b اس میں اگر کوئی ایک بھی one آ جائے تو پیچھے والے تمام one ہو جاتے ہیں یاد رکھنا اس میں اگر کوئی ایک بھی one آ جائے تو سارے کے سارے آپ کے پاس one ہو جاتے ہیں یہ آپ کے پاس led آ گئی ٹھیک ہے اگر one آئے گی تو glow کرے گی zero آئے گی تو led آف رہے گی ٹھیک ہے تو اب اس کی آ جاتے ہیں to table direct to table draw کرتا ہوں میں اس کا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کا to table تو یہاں پر میں اس کے to table پر آ گیا تو یہ آ گیا آپ کے پاس آپ کا a یہ آ گیا آپ کے پاس آپ کا b یہ آ گیا آپ کے پاس آپ کا y ٹھیک ہے a b y اچھا دیکھیں یہ تھوڑا sunup پھر یہ اس کو light کر کے دکھا رہا جس کی وجہ جو ہے میرے پاس ink span میں کم ہے تو میں اس کے اندہ ink refill کرتا ہوں پھر اسے continue کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں انگ refill کر لی ہے اس سے پہلے میں تھوڑی brightness لو کر دیتا ہوں تاکہ جو کچھ بنائے میں وہ نظر آ جائے آپ کو ٹھیک ہے تو آئے ہو تھوڑا بہت visible ہوگا لیکن اس کو دوبارہ میں ڈاگ کر دیتا ہوں درہ سب کپڑوں پہ گری نا تو کپڑوں کے لیے یہ non washable ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کپڑوں کے لیے invisible نہیں ہے انک ٹھیک اب بہتر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں ٹھیک ہے اب یہ clear آ رہا ہوگا تھوڑی مہ brightness اس کی بڑھ آ سکتا چلے اس کو بھی تھوڑا ڈاگ کر دیتا ہوں لگ آ اچھا ایک اس میں problem یہ ہوئی ہے کہ انگ نہ پھیل گئی ہے اس کو ساف کر دیتا ہے انہ یہ ڈیو رنگ خود تنگ کر گی چیز چلے تو اب ہمارے پاس آگیا ہمارا اور گیٹ آگیا تو اور گیٹ میں کیا ہوتا ہے 101 یعنی led آپ کے پاس کیا کرے گی glow کرے گی led to ویسے بھی glow کرتی led glow کرے گی اچھا اب آپ کے پاس آرہا ہے کیونکہ add ہو رہے نا یہ دیکھو y equal to 1 plus 0 to y equal to 1 ہی آئے گا آپ کو اچھی طریقے سے addition آتی کرنی تو یہ addition perform ہوگی ٹھیک اب آپ کے پاس آرہا ہے 0 1 0 plus 1 1 آرہا ہے अब آرہا ہے آپ کے پاس 0 0 तो یہ پر آپ کے پاس کیا آرہا ہے 0 آرہا ہے तो अब led glow نہیں کرے گی اچھا آپ آخری condition بھی اسی میں لے لیتا ہوں میں آپ के पास 1 1 ठीक 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 की condition नहीं आएगी क्यूँकि हमे signal digital चाहिए तो 1 प्लस 1 की condition नहीं आएगी इसमे अगर 1 प्लस 1 1 होगा याद रखना क्यूँकि signal digital यहाँ तो 1 होता यहाँ 0 होता discrete होता मैं बता तो 1 प्लस 1 2 नहीं लिख सकते आप 1 1 1 ही लिखोगे आप page नंबर देखिए मैं प्लस 1 इकूल 2 होता लेकिन यहाँ आपको signal digital लखना है तो 1 प्लस 1 इकूल टू 1 ही आएगा आपके अच्छा अब यही आपके पास 3 output हो जाए यही आपके पास 3 output हो जाए तो B C तो इसका भी टुट्टे बना लेता हूँ मैं फोरां से जल्दी से तो बहुत ही छुटा बन गया लेकिन चले नजर आ जाए इंशाल्ला तो यहाँ आपके पास A कॉलम यहाँ आपके पास B कॉलम यहाँ आपके पास C कॉलम A B C और यह Y Y जो है वह आउटपूट और एक्वेशन क्या बनेगी बॉलेनियर एक्वेशन बनेगी इसकी A प्लस B प्लस C प्लस बस C है तीन है तीन से ज़्यादा आउटपूट भी ले सकते हो लेकिन अभी सिफ तीन आउटपूट ले रहे हो आप तो देखो 1 0 1 तो 1 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 तो आंसर बनेगा 1 ठीक है याद रखना अगर 0 नहीं आ रहा तो उसके लावा कोई भी नंबर आ रहा है तो उसे 1 लोगे for example 1 प्लस 1 2 होता है लेकिन आप उसे लोगे 1 क्योंकि डिजिटल सिगनल है अच्छा 0 0 0 0 0 0 0 या आता है आपके पास तो यह 1 नहीं है 0 अच्छा 1 0 0 0 0 1 1 1 अच्छा इस तरह 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 लेकिन यहाँ आप लिखोगे सिर्फ 1 ठीके 3 नहीं लिखोगे इसी तरह से अगर यह होता 1 1 0 तो 1 प्लस 1 2 लेकिन लिखोगे 1 तो यानि 1 प्लस 0 1 ठीके याद रखना तो इस तरह से यह आपके पाद टेबल्स चलते हैं इसका भी आप चाहो तो 3 का टेबल देख सकते हो इन्होंने ड्रॉ करा हुआ है अच्छा यहाँ देखो आप यहाँ देखो आपको लग रहा होगा कि 1 प्लस 1 यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 तो 1 देखी लाइट इमिटिंग डियौट अब आज़ते हैं अपने आकरी पर यहाँ घेट्स में आकरी है हमारे पास वो होता है हमारे पास हमारा न लॉट गएट अब नॉट गेट अब नॉट गेट सिंपल अजिद पार नॉटल میں صرف آپ کے پاس not gate میں صرف آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ہی input رہے گا اے اور وہ output جو دے گا وہ دے گا y ٹھیک ہے not gate میں آپ کے پاس input ہمیشہ ایک ہی رہے گا یاد رکھنا not gate میں آپ کے پاس input ہمیشہ ایک ہی رہے گا output آپ کے پاس ایک تو ہر کسی میں آ رہا تھا لیکن اس پہ بھی ایک ہی آئے گا put out put تو اس کی boolean expression جو بنے گی boolean expression جو بنے گی اس کی boolean expression بنے گی آپ کے پاس y equal to a کا compliment اب یہ compliment کیا کہتا ہے آپ کے پاس یہ compliment simple یہ بات کر رہا ہے یہاں پڑھ بھی لوگے کو لکھاوا ہے آپ کے پاس a not gate is a digital circuit that has a signal input and a signal output it is also known as inverter the not operates complement or invert of any input بس not gate کا یہی کام ہے کہ یہ signal کو ulet کر دے گا 1 آ رہا ہے تو 0 کر دے گا 0 آ رہا ہے تو 1 کر دے گا اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں کرے گا دیکھو اگر یہاں پر a میں 0 آ رہا ہے نا تو y میں آپ کو 1 ملے گا اگر y میں 1 آ رہا ہے تو اس میں 0 ملے گا اس میں صرف ایک ہی آپ کے پاس signal ایک ہی آپ کے پاس جو ہے وہ connect کیا جائے گا input اسے complement کہتے ہیں یہ جو سائن ہے یاد رکھنا یہ جو سائن ہے آپ کے پاس یہ کس کا ہے کامپلی کامپلی مینٹ کا سائن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس complement کا سائن ہے complement یا invert کا سائن ہے invert اور complement سے کیا مراد ہے اُلٹ کر دینا اس کا table بہت سیمپل سا بنے گا اور چھوٹا سا table بنے گا صرف 3 rows کی ضرورت رہے گی اس کے table میں ٹھیک ہے ایک اس میں بلکہ یہ بھی نہیں بنے گا بلکہ یہ تو بنے گا میں دیکھ لیتا ہوں اس کا شاد یہ بنے گا یہ نہیں بنے گا اس کا یہ کیوں بنے گا کیونکہ یہ تو اس میں ایک ہی output ہے نا input تو ایک ہی ہے نا تو y equal to a ٹھیک ہے ایسے اس کی اب دیکھو آپ کے پاس آ رہا تھا 0 a0 تھا تو وہ invert ہو کر 1 ہو گیا آپ کے پاس a آ رہا تھا 1 وہ invert ہو کر 0 ہو گیا تو جو بھی a ہوگا وہ invert میں اولٹ ہو جائے گا جو بھی a ہوگا وہ invert میں اولٹ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا جو بھی a ہوگا وہ invert میں simple اولٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ خاصیت ہے آپ کے پاس not gate کی بات not gate میں یہ ہی ہوگا کیا ہوگا جو بھی input ہوگا وہ اولٹ ہو جائے گا اچھا اب تو آپ نے یہ پڑھ دیا کہ end gate کیسے کام کرتا ہے اور gate کیسے کام کرتا ہے اور not gate کیسے کام کرتا ہے اب ان gates کو آپس میں بھی ملایا جا سکتا ہے دو gates کو ملا کر ایک اور چیز بنائی جا سکتی ہے جو کے پاس ہوتا ہے آپ کے پاس nand gate 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 ہوتے ہیں دو similar gate نہیں ہوتے کبھی بھی الگ الگ ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس gate ہوتا ہے آپ کے پاس یہ end جو ہے نا یہ not ہے یہ not gate کو بتا رہا ہے اور یہ والا end تو end gate کو بتا رہا ہے capital لکھتے ہیں ہمیشہ nand gate والی بنے گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ یہ dot لگا ہوگے یہ dot جو ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ اس میں آپ نے not gate بھی شامل کر رہا ہے اب اس میں بھی آپ ایک سے زیادہ gate پیچھے جوڑ سکتے ہو input میں آپ اس میں ایک سے زیادہ gate جوڑ سکتے ہو وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ んand eans میں 2-3 gates لگا سکتے ہو یہ آپ کے پاس ہوگیا gate یہ ہوگیا آپ کےそれは ounding b gate اور یہ ہوگیا آپ کے پاس input ٹھیک ہے اور یہ ہوگیا آپ کے پاس youtput ٹھیک ہے a اور b کا جو input ہے نا وہ آپ کے پاس جائے گا Weise not gate میں g precisoỗi equals to input nand gate کا isnseg input وقت my about نوٹ گیٹ سے پھر آپ کو آؤٹپٹ ملے گا آپ کو ڈائریک جو ہے وہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں شاید میں نے اُلٹا بول دیا ہے کہ اے اور بی کا جو آؤٹپٹ ہے نا وہ جائے گا نوٹ گیٹ کے انپوٹ میں یاد رکھنا اے اور بی کا جو آؤٹپٹ ہے وہ جائے گا اس کو اگر میں سیمپل کر کے بناوں نا یہ ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا آؤٹپٹ ہے نا یہ اس کا آؤٹپٹ جا رہا ہے کس میں نوٹ گیٹ میں نوٹ گیٹ سے آپ کو پھر آؤٹپٹ ملے گا جو آپ کا فائنل آؤٹپٹ ہوگا یہ ایسے بن جائے گا اگر سیمپل کر کے بناوں یہ جو سرپ ڈاٹ بنایا نا یہ اس کے لیے بنایا a اور b یہ انپوٹ ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس سے انپوٹ آئے گا آپ کے پاس y ٹھیک ہے اب y کا جو انپوٹ ہے نا وہ آپ کے پاس جائے گا y جو آؤٹپٹ ہے وہ انپوٹ بنے گا آپ کے پاس نوٹ گیٹ کے لیے کیونکہ نوٹ گیٹ لگا ہے تو پھر not gate سے اصل output آپ کو ملے گا یہ یاد رکھنا بس ایسے بنا لو یا ایسے بنا لو جیسے میں نے بنایا اب اس کی boolean expression کیسے لکھی جائے گی اس کی boolean expression لکھی جائے گی آپ کے پاس e and boolean boolean expression اس کی بولین expression اس کی لکھی جائے گی آپ کے پاس y equal to a dot b का compliment اب یہ a اور dot یعنی a multiply by b کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس nand gate ہے اور اس کے اوپر compliment کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کے آگے جو ہے وہ not gate ہے ٹھیک ہے ایک آتا ہے آپ کے پاس not gate ایک اور gate اس کے بعد بھی پڑھاؤں گا میں دیکھ لیتا ہوں اس کا نام nor gate ٹھیک ہے یہ nand gate ہے اس کے بعد nor gate یہ بس یہ یہ جو یاد رکھئے گا یہ nand gate جو ہے نا یہ basic gate نہیں ہے یہ دو gates کو ملکے بنا ہے ہاں end gate basic ہے اور not gate basic ہے لیکن nand gate basic نہیں ہے کیونکہ دو gates سے drive ہوا یہ drive چیز کبھی بھی basic نہیں مانی جاتی ہے جیسے کہ آپ کے پاس سات basic units ہے نا سات basics جو ہے وہ quantity ہیں سات base quantities ہیں آپ کے پاس physics میں لیکن acceleration کا جو unit ہے وہ base quantity نہیں ہوگا کیونکہ وہ مختلف base quantity سے ملکے بنا ہے acceleration تو اسی طرح سے یہاں پر بس جو base unit جو base gate ہے نا جو basic gates ہیں وہ آپ کے پاس ہیں and nor اور اور not and or or not لیکن یہ nand اور nor یہ drive gates ہیں یہ دونوں drive gates ہیں تو یہ آگیا میرے پاس یہاں پر اب اس کی میں بس جلدی سے expression لکھ دالتا ہوں پھر یہ ہمارے پاس ستم ہو جائے یہ آگیا 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 جب بن آئے گا جب ہی چیز چالو ہوگی بننا نہیں چالو ہوگی ڈالی اے 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 ڈال میں اپنے پاس سنام دے دوں اچھا انہوں نے نا تین نہیں بنایا دو ہی بنایا انہوں نے یہاں پر وائی جو ہے نا وہ اے کمپلیمنٹ بی کر دیا ہے ٹھیک ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو نا میں کام کرتا ہوں اس کو میں تین میں بناتا ہوں دیکھیں میں چار میں بناتا تو آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے لیکن میں تین میں ہی بنا رہا ہوں کیونکہ بک میں تین میں بنایا ہے ویسے آپ کو چار بنے میں ملیں گے اس کے کہ پہلے اے بی کا انسر اس میں آ جاتا ہے پھر اس کا اولٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو نا جیسا انہوں نے بک والوں نے بنایا ہے ویسے ہی بنا دیتا ہوں ویسے اچھا طریقہ یہ تھا کہ جیسا میں سوچ رہا تھا ویسا ہوتا لیکن اب نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے ڈائریک نینڈ گیٹ شو کرا دیا گیا ہے اچھا ایک ایکسپریشن کی آئی آپ کی یہ والی ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا 0 1 0 0 1 1 اور 1 0 تو اے اور 0 کو جب ملٹیپلائے اے اور 1 کو یعنی 0 اور 1 کو ملٹیپلائے کر آگے تو 0 آنسر آئے گا لیکن 0 کا اولٹ کیا لوگے کیونکہ آپ نے اس میں نوٹ گیٹ ڈالا ہوا ہے تو 0 کا اولٹ آپ کا بنا جائے گا دیکھو اس طرح سے کہ آپ نے سب سے پہلے نکالا a y equal to a b نکالا آپ نے وہ آپ کے پاس y equal to a b کیا تھا 1 اور یہ 0 تو y آپ کے پاس آ رہا ہے y آپ کے پاس آ رہا ہے 0 لیکن اب آپ نے 0 کا کمپلیمنٹ لینا ہے تو جب 0 کا کمپلیمنٹ لوگے تو وہ 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے کام ہو گئے اگر اس کی solve ہے تو وہ یہ لکھ دی میں نے یہاں پر اچھا 0 0 کیا آ رہا ہے 0 ملٹیپلائے بہت 0 0 آ رہا ہے لیکن اس کا کمپلیمنٹ کرنا ہے تو 0 کا اولٹ کیا آئے گا 1 آئے گا 1 ملٹیپلائے بہت 1 1 آتا ہے لیکن 1 کا invert کیا آئے گا 1 ملٹیپلائے بہت 0 1 ملٹیپلائے بہت 0 آپ کے پاس simple ہے بھائی جان کہ 1 آ جائے 0 آ جائے گا تو 0 کا اولٹ کیا ہوتا ہے بھائی سب 0 کا اولٹ ہوتا ہے بھائی سب 1 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھا نینٹ گیٹ کیا تھا یہ آپ کے پاس نینٹ گیٹ ٹھیک ہے دیکھو یہ میں بھی پڑھ چکا ہوں پہلے ہی تو مجھے پڑھانے میں آپ کا آسانی ہو رہی ہے اگر میں نے نہیں پڑھا ہوا تو مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی بات اور اس کو بک سے میچ کرتا ہے جو بک میں دیئے بنا تو دیکھو یہ رہا مارا سب سے پہلا 1 0 1 0 1 1 0 باقی ہے آپ کا وہ میں بک کے مطابق ہی بنا رہا ہوں چیزیں تو امید کرتا ہوں سمجھ ماہ رہی ہوں گی بات اس کے بعد کوئشن آنسوس کرا دوں ما اچھا میں نوٹس کا بتا دیتا ہوں اور گروپ کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو اس کے بارے میں بھی اس کے بعد بس ایک گیٹ اور رہے گیا ہے وہ ہے ہمارا نوڑ گیٹ اب نوڑ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے نوٹ کے لیے یہ آ رہا ہے آپ کے پاس اور گیٹ کے لیے دو گیٹس ملیں گے تو یہ ایک گیٹ بنے گا اچھا دیکھو گروپ کی فیز جو ہے نا وہ 1500 ہے اور یہ سالانہ فیز ہے 1500 مہانہ نہیں ہے سالانہ ہے ائر وائز ہے ائر ایک میں سال میں ایک بار دینی ہے آپ نے جس میں آپ کو نوٹس گیس پیپر موڈل پیپر فائی فیئر ٹیس سیشن لائف سیشن جو کہ منڈے سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اور پریکٹیکل بکس اور بک کے پیڈی ایف تمام چیزیں آپ کو گروپ میں میں شیئر کروں گا اور جو گائیڈنس ہے جو مٹیریل ہے جو پیڈی ایف ہے اس کے علاوہ بھی شیئر کروں گا تو آپ لوگ گروپ میں ایڈ ہو جانا ٹیس سیشن میں ایڈ ہو جانا انشاءاللہ اچھی تیاری ہو جائے گی یہاں جو لیکچر دے رہا ہوں وہاں پر اس کے میں ٹیس اور تمام چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں لیکن اگر آپ کو صرف نوٹس چاہیے تو دیکھو بھائی نوٹس جو ہے نا وہ 500 کے ہیں تمام سبجک کے نوٹس ہوں گے ان نوٹس کے اندر نومیریکل بھی سالف ہوں گے کوشن آنسر شارٹ لانگ بھی سالف ہوں گے ایم سی کیوز بھی سالف ہوں گے جتنی بھی چیزیں بک میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو سالف ملیں گی آپ کو کچھ بھی پروبلم نہیں ہوگی اور نوٹس تمام سبجک کے ہیں یہ 500 تمام سبجک کے نوٹس کی فیس ہے انگلیش اردو اسلامیات پی ایس ٹی اور جتنے بھی سبجک ہے میٹرک میں اور جتنے بھی سبجک ہے نائن میں ٹھیک ہے اچھا لیکن اگر آپ کو صرف ایک سبجک چاہیے جیسے کہ صرف فیزیکس ہی چاہیے تو 150 فیس ہے جس میں آپ کو فیزیکس کے مل جائیں گے جس میں نومیریکل کوشن آنسر سی ایم سی کیوز تمام چیزیں سالف ہوں گی ٹھیک ہے وانٹس ایپ نمبر شروع پہ آ رہا ہوگا اس پہ کانٹیک کریے گا فیز پی کر دیجئے گا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں نور گیٹ تو دیکھو نور گیٹ ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر آئے گا تیر کا سائن مطلب ایک تیر جیسا سائن کیلو تیر کا سائن تو نہیں ہے یہ تیر جیسا سائن ہے ٹھیک ہے یہ نور گیٹ کا سائن ہے اچھا اب اس پہ جو یہ سرکل بنایا ہے یہ بتا رہا ہے آپ کے پاس کہ نور گیٹ لگایا گیا ہے اب دو آؤٹپوٹ آگا ہے اس کے اندر آپ کے پاس انپوٹ آگا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو کھول کے بھی بنا دوں گا اے اور بی اور یہ انپوٹ ہے اور یہ آؤٹپوٹ ہے یہ بی ہے آپ کے پاس وائ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب دیکھو کام کیسے کرتا ہے یہاں پر آپ کے پاس کنیکٹ ہو گیا نور گیٹ اس کو کبھی بھی سٹریٹ لائن نہیں بنا دیجئے گا منہ وہ یہ آپ کے پاس کنیکٹ ہو گیا اس کا جو آؤٹپوٹ ہوگا نا نور گیٹ کا اور گیٹ کا جو آؤٹپوٹ ہوگا نا وہ انپوٹ کی طرح کام کرے گا کس کے لیے نور گیٹ کے لیے بلکل صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس فائنل آؤٹپوٹ یہاں سے y equal to 1 بن کر آئے گا تو یہ آپ کے پاس آگیا a یہ آپ کے پاس آگیا b انپوٹ ہوئے ہیں ایک بار پھر میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں کہ a اور b کا جو آپ کے پاس انپوٹ ہوگا وہ آؤٹپوٹ آئے گا ٹھیک ہے کوئی نمبر آئے گا لیکن جو بھی آؤٹپوٹ آئے گا اس کا اُلٹ کر کے y ملے گا آپ کو کیوں کیونکہ یہ جو آپ کے پاس یہ والا یہ والا کونسا complement یہ والا کونسا gate لگاو ہے یہ اور gate لگاو ہے یہ والا کونسا gate لگاو ہے یہ not gate لگاو ہے تو اور gate کے answer کو not gate اُلٹ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے تو اس کی boolean expression جو ہوگی وہ ایسی ہوگی کچھ boolean اس کی boolean expression آپ کے پاس کچھ اس طرح کی آئے گی کہ y equal to a plus b کا complement ٹھیک ہے y equal to a plus b کا complement اُمید کرتا ہوں آپ کو کوئی پاس سمجھ میں آ رہی ہوگی مشکل نہیں کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس اب آجیں اس کا table چھوٹا سا ڈرو کر کے بنا دیتا ہوں اب ایڈیشن ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہوگا کہ سمام نمبر ایڈ ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس یہ led ہے 0 پر glow نہیں کرے گی 1 پر glow کر جائے گی 0 پر glow نہیں کرے گی 1 پر glow کرے گی صرف 1 پر glow کرے گی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا رٹیے گا مت کچھ بھی میں نے بھی کچھ نہیں رٹا ہوا سب آپ کے سامنے کر رہا ہوں a b اور y equal to a b کا complement پلس ضرور لگا لی جائے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس nor complement ہے sorry nor gate ہے nor کا complement ہے یہ کر لی گئے اور کا complement تو a b a b a b اب اس تو ہو گیا اچھا دیکھو بھائی 0 پلس 1 1 آئے گا لیکن اس کا complement یعنی اُلٹ کیا ہوگا 0 اگر لکھلو اس کو ایک بار y equal to a plus b ہے تو کیا آ رہا ہے 1 plus 0 y equal to 1 لیکن اس کا complement لینا ہے تو اس کا جب complement لوگے تو کیا آ جائے گا 0 تو 0 اب اسی طرح نیچے والوں کی بھی expression لکھ لینا 0 0 plus 1 کتنا آتا ہے آپ کے پاس 1 لیکن 0 ہو جائے گا کیونکہ complement لینا ہے اُلٹ کرنا ہے 1 plus 1 2 یعنی 1 ہی ہوتا ہے لیکن 0 لکھا جائے گا 0 0 ہی ہوتا ہے لیکن 1 لکھا جائے گا کیوں کیونکہ ہم نے اس کا complement کرنا اُلٹ کرنا ہے تو چلو آؤ اس کو match کرتا ہے جو ہم نے کیا نا nor gate تو دیکھو اسی طرح سے کہ جب آپ نے 0 پلس 0 کیا تو صرف 1 آیا باقی تمام جگہ 0 مل لہا ہے کہ 0 0 1 0 0 تو یہ آپ کے پاس تھا کیا کونسا gate یہ آپ کے پاس تھا یہ آپ کے پاس تھا nor gate اور nor gate ایک drive gate ہے جو کہ دو base gate سے drive ہوا ہے جس میں ایک اور gate ہے اور جس میں ایک not gate ہے تو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا میں جتنا ڈیٹیل explain دے سکتا تھا میں نے اس کو دے دیا ٹھیک ہے اب میرے پاس جو simple ہے آپ کے لیے وہ ہے use of logic gates logic gate تو آپ نے پڑھ دیا logic gate جو ہے وہ آپ نے logic gates پورا پڑھا جاتا ہے logic gates کا use کیا ہے یہ پڑھو بہت اچھا use ہے مزا آ جائے گا آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ڈرو کرتا ہوں میں جو انہوں نے یہاں پہ ڈرو کی ہے یہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے اسے سمجھانے کا یہ میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے یہ میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے ڈائیگرام ہے ڈائیگرام ہے اچھی نظر آ رہی ہو اچھا یہ میرے پاس آ گیا یہاں پر میرے پاس آ گیا a یہاں میرے پاس آ گیا b بھی ٹھیک ہے یہ آپ کو نور گیٹ کا یوز سکھا رہا ہے سوری نینڈ گیٹ کا یوز انڈ گیٹ کا یوز سکھا رہا ہے یہ یوز کس کا ہے یو ایسی یوز ہے یہ انڈ گیٹ کا انڈ گیٹ کا یوز ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں آپ کا ایک لوجی گیٹ لگا دیا گیا ہے اور اس کو بڑا دھیان سے بنانا پڑے گا کیونکہ جگہ بھی نہیں ہے اس جگہ کو میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کے پاس علام اس کو میں یہاں لکھ رہا ہوں پہلے میں علام لکھ دیتا ہوں علام آؤٹپٹ پر ہے والل عالم اوٹپٹ پر لگا ہوئے ٹھیک ہے اچھا ابھی گیٹ کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ گیٹ اس سے کنیکٹ ہو گیا اور یہ گیٹ اس سے کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے گیٹ کو میں نے آپس میں کنیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ گیٹ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں اچھا اے کو لکھاو ہے انہوں نے اگنیشن اب چگہ ہی نہیں ہے بلکل بھی بی ہے آپ کے پاس سیٹ بیلٹ بی کیا ہے آپ کے پاس سیٹ بیلٹ بی ایلٹ بیلٹ ای کیا ہے آپ کے پاس اگنیشن ہے اگنیشن یعنی گاڑی کا جب انجن آن کرتے ہیں نا تو اگنیشن آپ کے پاس آن آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ آپ کے پاس ٹائمر ٹی آئی ایم ای آر ٹائمر ٹھیک ہے چلو اب اس کو سمجھ لو دیکھو بھائی اگر آپ کے پاس اگنیشن آن ہے تو یعنی آپ کے پاس کیا آ رہا ہوگا ہائی ہائی یعنی ون اب دیکھو انہوں نے اوپر لکھا بھائی اس کو ہائی یعنی آن میں یہ لکھ دیتا ہوں آن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ہائی ہائی یعنی چیز چال ہوئے ٹھیک ہے اور آب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے لو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے لو ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہائی کا مطلب کیا ہے ہائی کا مطلب ہے آپ کے پاس ان ان بلکٹ اور بلکٹ اچھا اب ہائی جو ہے وہ آپ کے پاس برابر ہے ہائی آپ کے پاس برابر ہے یو این ان پی یو سی اسی کو لکھ رہا ہوں تاکہ میں اسی سے سمجھا دوں اور لو کا آپ کے پاس بلکٹ بلکٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا چلو اب انشاللے سے سمجھ میں آ جائے گا اسی چیز سے بچھنے کے لیے میں نے وہ لیا تھا کیا کہتے ہیں پروجیکٹ کہ جللی جللی ہو سکے لیکن چلیں وہ میں بھی لگاتا ہوں تھوڑے ٹیم میں تو دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اگنیشن آن ہے اور سیڈ بیلٹ نہیں لگی ہوئی ہے آپ نے کیا کیا گاڑی کا اگنیشن آن کر دیا سیڈ بیلٹ نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر کیا ہو رہا ہوگا ایڈ ہو رہا ہوگا اس کو ایک پر دیکھ لیتا ہوں ہاں نینٹ گیٹ ہے نا یہاں پر تو یہاں پر لکھا ہوئے آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان فگر سیونٹین پوائنٹ ہٹی اینٹ اینٹ گیٹ is used in a simple آٹو موبائل سیڈ بیلٹ علام سیڈ بیلٹ علام میں یہ استعمال ہو رہا ہے کیسے and the ignition switch is on and the seat belt is unblocked if the ignition switch is on a high is produced on input a ٹھیک ہے اگر ignition on ہے تو high produce ہو رہا ہوگا a پر of the nand gate if the seat belt is not properly block it a high is produced on input b of the nand gate اچھا آپ دیکھو اس میں کہہ کیا رہا ہے اب آپ کو میں یہاں سمجھاتا ہوں belt بھی کھلا ہوئے اور انجن بھی کھلا ہوئے تو آپ کے پاس کیا ہوگا a اور multiply by b یعنی a پر بھی بن جا رہا ہوگا b پر بھی بن جا رہا ہوگا تو علام چالی ہو جائے گا کیوں کیونکہ دونوں جگہ high آ رہا ہے دیکھو یہاں پر high سے مراد one ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا a بھی on ہے ignition بھی on ہے seed belt بھی on ہے تو دونوں multiply ہو کر کیا بھیج رہے ہیں آگے دیکھو h i g h high multiply by high ٹھیک ہے تو equal to on آئے گا یعنی one multiply by one equal to one آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کا کیا ہے seed belt بھی on ہے اور ساتھی ساتھ ignition بھی on ہے تو وہاں پر one چلا گیا اسی لیے علام چالو ہو گیا اور علام کہنے لگیا کہ بھائی seed belt لگائیں ونہ آپ کو problem رہے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا اب next situation میں آپ نے کیا کیا next situation میں آپ نے ignition تو on رکھا کیونکہ گاڑی تو چلا نہیں ہے تو high آگیا ignition ہمارا on ہے ٹھیک ہے لیکن seed belt ہم نے off کر دیا ہے یعنی لگا لیا ہے blocked کر دیا ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا off آئے گا تو یعنی یہاں پر آپ کے پاس کیا آ رہا ہوگا off آ رہا ہوگا کیوں کیونکہ دیکھو one multiply by zero equal to zero آتا ہے ہے نا high کیا ہے one high کے لیے آپ one استعمال کر لو high کے لیے one استعمال کر لو low کے لیے آپ zero استعمال کر لو تو high multiply by low equal to zero تو اب آپ کے پاس alarm تو نہیں چلے گا کیونکہ ایک چیز بند آ رہی ہے دونوں چیز چالو ہوگی تو ہی alarm چلے گا ایک چیز بھی بند ہوگی تو alarm بند رہے گا for example engine بند ہے تو engine کی جگہ کیا آ جائے گا off لیکن seat belt کھولی بھی ہے تو وہاں آپ کے پاس کیا چلا جائے گا off تو off off یعنی zero multiply by zero answer zero ہی ملے گا آپ کو ٹھیک یہ low ہوتا ہے low مطلب بند ہے چیز بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو high multiple low equal to off یعنی one multiple zero equal to zero آئے گا آپ کے پاس امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے بہت میں نے اس کی basic آپ کو دیکھ کر اسے سمجھایا ہے اچھا اب یہ تو آپ نے nand gate اگزیمپل پڑھ لیا اور اس کا استعمال پڑھ لیا اب اسی طرح کا استعمال آپ کے پاس nor gate کا بھی ہے اسی طرح کا استعمال آپ کے پاس or gate بھی برابر میں nor بول دیتا ہوں اسے or gate کا بھی اور gate کا کیسا استعمال ہے یہ دیکھو اور gate کا کیسا استعمال ہے یہ دیکھو دیکھو simple ہے or gate تو الارم یہ آپ کے پاس ایک کا ہے یہ آپ کے پاس دو ہے یہ آپ کے پاس تین ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر الارم لگا دیا نا تو انہوں نے تو بہت ویسے بنایا ہے کمپلیکس کر کے میں سمپل بنا رہا ہوں چلو اس کو بھی میں بھی کمپلیکس ہی کر دیتا ہوں انہا شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے بات سمپل کرنے سے اکثر میں چیزیں سمپل کرتا ہوں تو بچوں کو بڑے پرابلم کرتی ہیں وہ چیزیں ہوتا ہے کبھی کبھار نہیں سمجھ میں آتی چیزیں تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں بک کو پریفر کروں تاکہ جب آپ بعد میں بک پڑھو تو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے اب یہ اس کی ادھر کنیکٹ ہے یہ اس کا ادھر کنیکٹ ہے یہ اس کا ادھر کنیکٹ ہے ڈور سے ڈورMin ڈور ڈڈور ڈھول ڈورuster ڈور ڈرفی ڈور ہنگatsuک ڈور ڈھول ڈور ڈیم ہوگا تو ون جائے گا یا تین میں سے ایک بھی اوپن ہوگا تو ون چلا جائے گا یعنی الام بجنا شروع ہو جائے گا اب دیکھو کیا دیکھو بھئی گھر میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ دو گھلے میں ایک بند ہے تو صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ایک کھلا بھائی دو بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ گھر والے سب بھار جا چکے ہیں فور ایکزمپل آپ اپنے گھر میں ہو ٹھیک ہے چار گیٹے ہیں آپ کے گھر میں آنے کے تین بند کر دیا ایک کھلا ہوئا ہے تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کا الام بجے یا نہیں بجے اب یہ چاہوگے نا بجے ایسا تو نہیں چاہوگے نا نہیں بجے تو الام کب نہ بجے جب چاروں کے چاروں گیٹ بن دو یہ تینوں کے تینوں گیٹ بن دو تو اب ادھر کیا ہوتا ہے پڑھ دیتا ہوں یہ بہت آسان ہے असे सिंप्लिफाइट पोर्षन आफ एन एंस्ट्रक्षन डिटेक्शन एंड अलाम सिस्टम इस शोओ इन फिगर यह सिंप्लिफाइट आप बनाया है इनोंने 17.81 डिस सिस्टम कुट बी यूज़ फोर room in a home a room with two windows and a door دیکھو یہاں دو windows ہیں اور ایک door ہے میں نے تینوں door بنا دیئے تھے لیکن اسے window میں تبدیل کر دیتے ہیں ایک door ہے دو windows ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا تھا with two windows and a door the sensor are magnetic switch that produce a high output when open and a low output when close as show as the below and a door اچھا یاد رکھنا جب door close ہوگا تو low آئے گا CLOAC close ہوگا door تو low آئے گا جب door open ہوگا تو high آئے گا آپ کے پاس signal میں اب میں یہاں بتاتا ہوں high آئے گا تو یعنی one آئے گا low آئے گا تو یعنی zero آئے گا ٹھیک ہے اب اس کی boolean expression کیا ہوتی ہے y equal to a plus b plus c اب میں اس کے مطابق لکھوں تو کیا ہوگا w1 plus w2 plus d1 ٹھیک ہے w1 w2 plus d1 اب دیکھو ہوتا کیا ہے میرے پاس ایک گھر ہے گھر کے اندر دو گیٹ تو بند ہے ایک کھلا ہوا ہے تو کیا ہوگا جو گیٹ کھلا ہوا ہے ادھر جا رہا ہوگا high یعنی دیکھو دو گیٹ بند ہیں ایک window بند ہیں دونوں window بند ہیں لیکن ایک گیٹ کھلا ہوا ہے تو دیکھو 0 plus 0 0 اور 0 plus 1 equal to 1 یعنی alarm بجھنا شروع ہو جائے گا alarm کیا ہوگا بجھنا شروع ہو جائے گا کیوں کیوں کہ ایک گیٹ ایک خلقی آپ کی کھلی ہے for example اب آپ کے پاس ایک خلقی بند ہے ایک گیٹ بند ہے ٹھیک ہے اسی کو صحیح کر لیجئے ایک خلقی بند ہے ایک خلقی بند ہے آپ کے پاس اور ایک گیٹ بند ہے لیکن ایک سب سے پہلی خلقی کھلی ہے تو 0 1 plus 1 1 اچھا دیکھو بند ہے تو پھر 0 آئے گا نا یہ تو ان سے گلتی ہو رہی نا کیوں کہ بند ہے تو آپ کے پاس low جا رہا ہوگا تو دیکھو ایک گیٹ بند ہے ایک خلقی بند ہے لیکن ایک ایک آخری سب سے پہلی کھڑکی کھلی ہے تو کیا ہوگا one plus zero zero one plus zero one اور one plus zero پھر سے one ہی آ جائے گا یعنی پھر alam بجنا شروع ہو جائے گا اب alam کب نہیں بجے گا جب تینوں کی تینوں چیزیں بند ہونگی تو zero plus zero zero یعنی یہاں بھی low آنا چاہیے یعنی یہاں بھی low کا signal آنا چاہیے یہاں بھی low ایک magnetic وہ لگایا ہے کیا کہتے ہیں ایک magnetic field create کی بھی ہے جیسی ہی چیز کھل جائے گی نا تو magnetic field تیز ہو جائے گی signal high جانا شروع ہو جائے گا تو جب high signal جائے گا اس کا مطلب ہے کہ 1 جا رہا ہوگا لیکن جب بند ہوگا نا تو کیا ہوگا وہ magnetic field کم ہوگی تو پھر 0 low جا رہا ہوگا تو یہ یہاں پر concept لگ رہا تھا for example دوسری کھڑکی کھلی ہوئی ہے یعنی دوسری کھڑکی سے signal آ رہا ہے high signal آ رہا ہے یعنی 1 آ رہا ہے باقی ایک کھڑکی اور ایک گیٹ بن دے تو دیکھو پھر یہاں پر آپ کے پاس one ہی آ جائے گا تینوں کھول دو تو بھی بنا جائے گا تو اس طرح سے آپ کے logic gates جو ہیں وہ کام کرتے ہیں میں نے بہت ہی detail میں جا کر ان logic gates کو سمجھایا ہے almost 59 minute میں نے لے لئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کا concept لے کے چلنا تھا مجھے what is the logic gate اس کے question answers کو کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو وہ کرانا ہے کیا کہتے ہیں اپنا کوشش نہ وہ book کے exercises کرانی ہے آپ کو ٹھیک ہے what is logic gate the logic gate is the basic units of digital logic circuit ٹھیک ہے یہ ایک basic system ہے ایک basic unit ہے ایک basic part ہے digital circuit کا اور یہ آگے signal بیشتا ہے کہ چیز کو چلانا ہے یا off کرنا ہے اچھا which gate is used to invert the input کونسا gate ہے جو کہ input کو الٹا کر دیتا ہے سیدھا سیدھا الٹا کرتا ہے تو وہ not gate ہوتا ہے a not gate is a digital circuit that has a signal input and a signal output it is also known as inverter the not operates complement or invert of any input ٹھیک ہے یہ لکھ لینا اب آخری ہے وہ gate لکھو write the ball and expression of an or gate or gate کی آپ نے equation لکھنی ہے ball and expression ball and expression of or gate is y equal to a plus b الحمدللہ یہ ہو گیا ہے میں دعا کروں گا کہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ اچھا سمجھ میں آ جائے آپ کو لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو انشاءاللہ میں اور بھی ڈیٹیل میں اسے گائیڈ کرنے کے آنے والے وقتوں میں ضرور کوشش کروں گا تینکس پر وچھنگ اللہ آپ نے اپنی کینچی دعا میں ضرور یاد رکھتے گا